تمام اہلِ اسلام کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے بہن بھائیوں کے درمیان میں آپس میں بھی کچھ گلے شکوے ہو جاتے ہیں اور آپس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس پر محبت قائم رہتی ہے رشتے قائم رہتے ہیں اور ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ ختم کر دیا جائے جن چیزوں کی وجہ سے محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں حضراتِ گرامی یہ دین کا معاملہ حساس ہے اور یہاں پہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ مسلم ہے ہر ایک آدمی کو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہو آپ یہ دعویٰ اور یہ آپ چیلنگ نہیں کر سکتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہو سکتا ہے کہ گلی میں کھڑا ہوا کوئی آدمی کوئی جیڑی والا کوئی پھل فروش اس کو حضور سے زیادہ محبت ہے یہ عقیدہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے بتحقیق ہے سب کا اس پر ایمان اور یقان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جذب ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کروانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا مکہ نہیں مانتا تھا بتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا تو کونین کے آقا نبیوں کے امام مدینہ کے تائداری تھے جنہوں نے بتایا کہ وہ الہ واحد ہے وہ معبود ایکتہ ہے اور وہی آقیم مطلق ہے وہ رب العالمین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و رسالت سے یہ پہچانا گیا کہ وہ الہ واحد ہے اور وہ معبود ایکتہ ہے حضراتِ گرامی ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک ثانیہ ہے ایک ایک ناحق قتل ہے ایک ذن کے طور پر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور اس کی یہ ساری باتیں یہ جتنے آپ لوگ آئے کھڑے ہیں یہ اس بات کے شاہد ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ظلمن قتل ہوا ہے وہ اپنا دائیں ہاتھ بلند کرے یہ آپ دیکھ لیے ہیں میڈیا والا اگر کوئی ہے اور کوئی داروں والے کوئی یہاں پہ موجود ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا ہاتھ نیچے ہو سب کے ہاتھ بلند ہے کہ یہ ظلمن قتل ہوا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اپنے ہاتھوں کو نیچے قتل اب اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ کہنے قتل ہے سرہ سر یہ قتل ناحق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قتل ناحق کو منع کیا ہے ایک اور بات یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور شان میں کوئی آدمی جو ہے برے الفاظ اختیار کرتا ہے تو پھر حق یہ ہے کہ وہ آدمی قانون کے جو ادارے ہیں وہاں پہ پہنچے قانون کو جو نافذ کرنے والے ہیں ان کے پاس پہنچے انہیں بتائے کہ یہ آدمی اس طرح سے کر رہا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور بالخصوص جب یہ معاملہ بھی اس وقت نہیں ہوا آٹھ چالیس پہ کل اس وقت سے تھوڑا پہلے یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت تک تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دن کوئی بات چیت نہیں ہوئی اگر کوئی پہلے بات چیت ہوئی جس طرح سے میڈیا پر کچھ اس کے بیان جو ہے وہ قاتل کے وہ وائرل ہوئے ہیں اس نے کہا ہے کہ وہ کیسا تھا کہ صرف فرض پڑو سنت نفل نہ پڑو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ادارے میں بیٹھا ہوا ہے بہت سارے دفاتر کا یہ مسئلہ ہے وہاں پہ لوگ نماغ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آدھ آدھ گھنٹا اور گھنٹا گھنٹا لگا دیتے ہیں اور وہاں کے جو سربراہان ہیں پھر وہ تلقین کرتے ہیں اور یہ بڑی دکانوں کا بھی مسئلہ ہے جہاں پہ کئی کئی سلمین ہے کہ وہ سارے اگر چلے جائیں تو پھر ان کو یہ اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس پسن میں نماغ پڑھ لیں جو پہلے ایک ودے ہوتی ہے کچھ دو ودے والی میں ادا کر لیں اس طرح سے نماغ پڑھ لیں اور جب سرکاری ادارے میں آپ ہیں تو ایسے وقت میں وہاں پہ نوافل میں زیادہ وقت لگانا اور مساجد میں زیادہ دیر بیٹھے رہنا تو ایسے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صرف فرائض پڑھ کر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم سر خروع ہو جائیں سنتِ موقعہ بھی غیر وہ ضروری ہیں خیر ان کو بھی ضرور ادا کرنا چاہئے سنتِ موقعہ جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے جو آدمی نہیں پڑھتا اس کو چاہیے کہ پڑھنا چاہیے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے لیکن نوافل ایک آدمی کا ذاتی بینک بیلنس ہے وہ جتنا چاہے اپنے زخیرے کو پڑھا لے اب نوافل پڑھتے رہنا مسجد میں بیٹھ کر اور سرکاری ڈیوٹی سے جہاں انسان نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے اور غفلت کے ساتھ آرام کرنا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے اگر غفلت اور کتاہی کرتا ہے تو یہ درست نہیں اگر سربراہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ تم فوراں پڑھ کر آ جاؤ تو اسے آ جانا چاہیے اپنے دفتر یہ کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی کہ اس کی وجہ سے سربراہ ادارہ کو قتل کر دیا جائے یہ شرحن کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی ہے کہ آدھا اس طرح سے یہ کرنا یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا یہ کہا گیا کہ وہ ایک قادیانی تھا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میری اپنی مسجد میں ادھر کئی مطلبہ اس نے نماز جمعہ ادا کی ہے کل بھی میرے بہت سارے نمازیوں نے کہا کہ جب اس کی اپیٹمنٹ یہاں پہ تھی تو اس وقت وہ جمعہ اس مسجد میں پڑھتا تھا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہوں گے اور اسی طرح سے اسی طرح قائدہ باد میں اب وہ تھا تو وہاں پہ جس مسجد میں نماز بڑھا کرتا تھا وہاں کے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ نماز جمعہ یہاں پہ ادا کیا کرتا تھا ایک اگر قادیانی ہے تو ایسی عبارتگاہوں میں آپ کی عبارتگاہوں میں تو آکے وہ نماز جمعہ نہیں ادا کرتے ہیں وہ تو اپنا ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں آئینی اور قانونی طور پر یہ ایک بات مسلم ہے کہ دائرہ اسلام سے خارن ہے لیکن جنگ ان سے بھی نہیں کرنی ہے کہ جہاں نظر آئے ان کو مارنے یہ بات غلط ہے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کسی مسلک کے کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کو آپ اس طرح سے کریں ان کے ساتھ ایک ہمارا اختلاف ہے اور وہ قانونی اور آئینی ہے کسی آدمی کو ظاہری طور پر جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں برملا کہہ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گساخی کی ہو اور لوگ وہاں پہ جو جمع ہو گئے اور وہاں پہ آگئے اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جس طرح غازی علم الدین شہید نے کوئی کام کیا تھا ایسا کام ہوا ہے لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیئے اور نعرے بازی اور یہ ہوا اب ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے بتا دیئے کہ یہ قتل ناحق ہے یہ دیکھ دیئے یہ قتل ناحق ہے یہ قتل ہے یہ قتل ہے اس جرح اثر قتل ہے اس لیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اپنے ہاتھوں گنی چاہتا ہے اس لیے اب ان احباب کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے قائد آباد کے گنجیال کے دوسرے دوست احباب ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے کوئی یہ بدلایا گیا تھا لیکن اب یہ سارا بھرا ہوا دیکھیں اپنے صرف کو دیکھنے وہاں سے لے کر یہ بھرا ہوا یہ سارے ہاتھ اٹھا کے گوائی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا وہ کوئی قادیانی نہیں تھا اور ان کے ہاتھ ان کے گھر میں ان کے امہ جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں اشہد اللہ علیہ علیہ اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ پہلے پہلے تو اس حقیقت کا علم نہیں ہوا غلط فہمی میں لوگ جمع ہو گئے اور اس طرح سے خبر جو ہے وہ آگے پھیلنے لگ گئی جو ہی لوگوں کو جیسے جیسے علم ہوتا گیا ویسے ویسے یہ دیکھیں ابھی تک لوگ آ رہے ہیں بازار سے آ رہے ہیں یہ اس محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قتل ناحق کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی حمایت میں آ رہے ہیں اور اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے عجر حاصل کرنا چاہتے ہیں آ جائیں دی آ جائیں نیت فرمالیں جی چار تکبیر نماز جنازے